موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گی دوستو ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں کہ لینگ انگلینڈ میں دس اور بیس سالوں کے لیے بڑا موقع آگئے وہ موقع کون سا ہے پوری اپرچونٹی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جارہے ہیں اس اپرچونٹی سے آپ نے ضرور فیدہ اٹھانا ہے مکمل ویڈیوز کی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے علاوات دیگر دوستوں میں ضرور شیئر کریں برطانیوں میں دس اور بیس سالہ روڈ پر سیٹلمنٹ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس حوالے سے دنیا نیوز نے دنیا فورم میں ماہر قانون رزوان سلہریہ سے خصوصی گفتگو کی ہے ہیڈ آف انٹرنیشن نیوز آپریشن ازر جابیز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سولیسٹر رزوان سلہریہ کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں آج خصوصی طور پر ہم نے دعوت دییا ہے سولیسٹر رزوان سلہریہ صاحب کو جو بریٹن سولیسٹر کے ڈائریکٹر ہے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں رزوان صاحب لانگ ریزیڈنسی دس سال پر اس کے بعد ویس سال ہے لیگل کول کول سی کیٹیگریز ہیں جس میں لانگ ریزیڈنسی مل سکتی ہے دیکھیں اس پر دو روٹ ہیں ایک طور جیسے آپ نے کہا لیگل جو لیگل روٹ ہے وہ دس سال کا ہے آپ کسی بھی ویزے پر آئے ہیں اس کے بعد ہم سٹوچ کر کے دوسرے ویزے پر چلے گئے ہیں ٹین یئرز کا جو روٹ ہے وہ آپ کے لیے ہے فار ایزمپل اگر آپ سٹوڈنٹ آئے تھے اس کے بعد آپ ورپرمیر پر چلے گئے اس کے بعد آپ اپنی شادی کالی اس کے بعد آپ کے بچے ہو گئے پچوں کی بیس پر اپنے لیے بہت سار اس میں روٹ ہیں جو دس سال تک لیگل سٹی ہے یوکے میں چاہے وہ کسی بھی ویزے پر بے شک ایسے ہی ہے اور دس سال کے بعد جو ہے وہ آپ جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اندر ایڈ پیسیز آپ جو آپ لے سکتے ہیں ایز لوگ ایز کہ آپ کے لائف اندر یوکے ٹیس پاس کیا ہو اور انگلیش کا بھی ایوین ٹیسٹ آپ کے پاس ہو اور آپ نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو آپ کے کریکٹر کو سوٹیمیلیٹی کے اشو پر کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو اس میں بھی ایک اور چیز ابھی کوٹ آف پیل کا ڈیسین آیا اس کے بعد اس کو پر ٹیبن نے بھی اس پر ڈھوز کیا اس پر یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہے لیکن انہوں نے اپلیکیشن کی اپلیکیشن کے طرح وہ ہی لیگل ہو گئے لیکن بعد میں ان کو ویزا مل گیا تو ان کے جو سٹے ہے اس کو لیگل کنسیڈر کیا جائے تو وہ بھی ایک ڈیسین آیا ہے جس پر اپر بات ہو رہی ہے اس وقت اور وہ کافی اچھا ڈیسین آیا ہے اس میں ڈیسین نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کی اور اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے دول آپ جو ٹوٹی ایٹ ڈیس کے اندر آپ نے کی اس کے بعد آپ کی جو ہے کافی زیادہ ٹائم کے بعد محافظہ اس کو ریفیوز کیا یا دوبارہ سے آپ کو ویزا دیا تو آپ کا جو بھی سٹے ہے وہ کہتے ہیں کوٹ اپیل کہتے ہیں کہ وہ کنسیڈر ہوگا جو دس سال تک لیگل سٹے ہے یوکے میں چاہے وہ کسی بھی ویزے پہ ہو گاب کنسیڈر نہیں ہوگا گاب کنسیڈر نہیں ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ ٹینیز کیٹیگری کے اوپر ہو وہ آپ کو ناظرین یہ بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ رزوان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کسی وجہ سے آپ کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا یا آپ کے کوئی گاب بن گیا دیورنگ آپ نے ویڈن ٹائم اگر اپلائی کیا ہوا ہے اور کوئی اشیو ہوا ہے تو اس پہ جو فیصلہ ہے اس پہ آپ کو اپنے سولیسٹر سے میرے ڈیٹیل ایڈوائس لینی چاہیے اسی پر ہی بات ہم رزوان صاحب سے کنٹیون کر دیں جی بالکل تو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپلیکی سے یہ ہوم آفیس کو کہتا تھا کہ آپ کا سٹیج اور پریکوریس ہے یعنی آپ کا سٹیج لیگل نہیں تھا آپ کی جو لیو تھی وہ پروپر نہیں تھی لیکن اب اس کے اوپر کافی لوگوں کو اس نے ریلیف ملے اسٹیسین سے اس کے بعد اگلا جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہاں پہ اللیگلی رہ رہ رہے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللیگل رہ 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 رہے تھے انہوں نے شادی کی ان کے بچے ہو گئے تو ان کو پھر ٹین ایئرز روٹ کے اوپر جو ہوم آفیس ہے وہ گرانٹ کر رہا ہے اس کے بعد اگلا ہاں دعی سال کا روٹ ان کو کرنا ہے اس کے بعد انڈیفنیٹ می لے گا اس پر دعی سال ہے پھر دعی سال ہے پھر دعی سال اور پھر انڈیفنیٹ لیفت رمین ہے ان دی مینوال اگر وہ کیسی طرح سے اپنے پوائنٹ پورے کر لیتے ہیں تو وہ فائی ویس روٹ پر جا سکتے ہیں لیکن ٹین ایئرز کے بعد ان کو انڈیفنیٹ مل سکتے ہیں 10 years from the application 10 years arriving in this country 10 years from the grant جیسے گرانٹ ہوگا تو آپ لیگلی آپ کو دعی سال رہا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہی آپ لیگلی رہیں گے تو دعی سال کے بعد انڈیفنیٹ لیگلی رہیں گے انڈیفنیٹ لیگلی رہیں گے بیس سال والے پر چلے جاتے ہیں ہم اللی کر رہی یہاں پر اس ملک میں رہے کسی وجہ سے اور آپ لیگلی رہے 20 years آپ نے کمپلیٹ کر لیے دین اگین آپ کو پھر وہی روٹ ہے 2.5 years کا ڈیفنیٹ پھر بھی آپ کو نہیں دیں گے ڈیفنیٹ کا دیں گے پھر ڈیفنیٹ کی 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 پھر 30 سال ہوگی 30 سال رہنا پڑے گا آپ کو تو انفرچنیٹی دوزار بارہ سے جب سے موجودہ گومنٹ آئی اور نہیں لائے چینج کا دیا اس سے پہلے چودہ سال کا تھا کہ آپ چودہ سال کے بعد آپ کو انڈیفنیٹ لیفنیٹ مین گرانڈ ہو جاتا تھا چاہے آپ لیگل تھے ہی لیگل تھے آپ کو انڈیفنیٹ لے سکتے تھے لیکن ابھی سیچوشن جو ہے وہ چینج ہو چکے تو یہ ہے کہ لیکن انہیں مینویل اور بھی بہت سرے ایوینیز ہو سکتے ہیں مثال کے دور پہ آپ نے یہاں پہ شادی کر لی مثال کے دور پہ آپ کسی یورپین سے شادی کر لی تو آپ لیگل ہیں ہی لیگل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہی ہم نے یورپین سے شادی کی تو آپ کو پانچ سال کے بعد جو ہے وہ یورپین لاغ کے تحادی بھی یہ یورپین لاغ جس کے بعد سیٹلمنٹ ٹائٹ ہوگا اس یورپین کی بات جس یورپین کی بات ہو رہی ہے لیکن ابھی چونکہ بریکزٹ کے بعد کافی چینجز آ رہی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن سمیٹ کی ہوئی اگر آپ دیکھیں تو پریشان ہے کہ انہوں نے ویزے اپلائی کیا اور ان کو ویزے کا سٹیٹس کیا ہوگا تو وہ تری منس کا گریس پیریڈ ہے اس میں اپلیکیشن دی ہیں اس کے درمیان ابھی تیس جون کے بعد بھی جنہوں کی اپلیکیشن انہوں نے پہلے سمیٹ کر لی ان کے پاس ٹائم ہوگا کبھی دن تری منس آ سکیں گے کوویٹ سیچویشن بھی چاہ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ٹائم ملے گا